اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈپلومہ کی سٹوڈنٹس اور انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز موجود ہیں اس چینل میں ڈپلومہ کی تمام ٹیکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل ڈپلومہ کے مختلف سبجیکٹس کے لیکچرز بھی موجود ہیں آپ ویڈیوز کے لیے پلی لسٹس میں جائیں گے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی پلی لسٹس موجود ہیں سب سے پہلے یہاں پہ تھرڈ یئر کا سبجیکٹ ہے سٹائیکومیٹری اس کے سیونٹی ٹو لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل انجنرنگ تھرڈ یئر کے لیکچرز موجود ہیں اور مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور اس کے علاوہ فسٹ یئر کا سبجیکٹ ہے بیسک کیمیکل انجنرنگ اور اس کے اپراکس تمام لیکچرز موجود ہیں اس کے بعد ڈی اے میتھیمیٹکس ہے سیکنڈ یئر کا اس کے ٹو ہنڈر لیکچرز ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کیمیکل پروسس انڈسٹریز یعنی ڈی اے سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس کا کمپلیٹ کورس اینڈ ویڈیوز میں موجود ہے اس کے بعد دی اے فسٹ یئر میتھیمیٹکس کے تین سو سترہ لیکچرز موجود ہیں اور اس کے بعد کیمیکل کی پلی لسٹ ہے جس کے اندر آپ کو کیمیکل اور اس کے علاوہ اورگینک کیمسٹری وغیرہ کے مختلف لیکچرز ملیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسک ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایش جس کو اردو میں راک بھی کہتے ہیں اور اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سالڈ فیول ہوتا ہے اس کی راک بنتی ہے نہ لیکوڈ کی ہوتی ہے اور نہ گیشیس فیول کی ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے اور کیمسٹری میں اس کو ایش کہتے ہیں ایش کیا ہے ایک کمبسچن پروڈکٹ ہے یعنی جب کمبسچن ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہمیں پروڈکٹ ملتی ہے اور یہ پروڈکٹ مشتمل ہوتی ہے منرل میٹلز پہ اور یہ منرل میٹلز جو ہیں یہ کول کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ ایش ملتی ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کول کی کیمسٹری کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ کول میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو کول جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے سلیکہ پہ الومینہ پہ فیرک اکسائیڈ پہ اور اس کے علاوہ کچھ اور اکسائیڈز بھی ہوتے ہیں جن میں کیلشیم اکسائیڈ میگنیزیم اکسائیڈ اور سوڈیم اکسائیڈ وغیرہ شامل ہیں کول منرل میٹرز جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ایش منرل میٹرز پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ منرل میٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم انہیرنٹ منرل میٹر کہتے ہیں اور دوسرے کو ایکسٹرینیس منرل میٹرز کہا جاتا ہے ان دی گئی ڈائیگرامز میں آپ دونوں منرلز یعنی انہیرنٹ اور ایکسٹرینیس کو دیکھ سکتے ہیں ان کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں تو جو پہلی ڈائیگرام ہے اس کے ٹاپ پہ انہیرنٹ منرلز لکھا ہے تو جو ہمارے پاس گری ایریہ ہے یہ سارے کا سارا انہیرنٹ منرلز پر مشتمل ہے جو وائٹ ایریہ ہے یہ ایکسٹرینیس منرلز پر مشتمل ہوتا ہے اور اب آپ اوبزرور کر سکتے ہیں کونسا والا منرل لارج کونٹینی میں ہے کونسا سمال کونٹینی میں پایا جاتا ہے تو جو بھی منرلز میٹر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں چاہے وہ انہیرنٹ ہو یا ایکسٹرینیس ہو وہ دو طرح سے کول کے ساتھ بانڈڈ ہوتے ہیں ایک تو کیمیکلی ہو سکتے ہیں اور دوسرا کولائیڈلی ہو سکتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے اگلی ڈائیگرام میں آپ اس کو اوبزرور کر سکتے ہیں جہاں پہ میرا کرسر ہے جہاں پہ یہ گرین اور ریڈ ڈاٹ ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ یعنی کہ گری ایریہ کی منرل ہے اور وائٹ ایریہ کی منرل ہے تو ان دونوں کے بارے میں یہاں پہ کیمیکلی بانڈڈ اوپر لکھا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اس کول کے ساتھ کیمیکلی بانڈڈڈ ہوتی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے دکھایا بھی ہے کہ کس طرح کیمیکلی بانڈڈ ہوتی ہیں کیونکہ یہ اورگینک کمپاؤنڈ ہیں تو اورگینک جو ہیں وہ آپس میں کیمیکلی بانڈڈ ہوتے ہیں تو اینے پلس اور یعنی کہ پلس اور نیگٹیو پلس اور نیگٹیو آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور بانڈ بھی بناتے ہیں تو اس طرح یہ کیمیکلی جو ہیں اس کول کے ساتھ شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوسری ٹائپ اس نے کہا کہ کولائیڈلی بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کول کے ساتھ کولائیڈلی کے اندر ہم ڈسپرسڈ منرلز کی بات کریں گے ایکزیمپل لیں گے ایفی ایس ٹو کی تو ایفی ایس ٹو جو ہے یہ اس میں شامل ہے یعنی یہ گری ایریے کی منرلز کی بات کر رہا ہے اور یہ جو ہے یہ جسٹ ڈسپرسڈ ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم کسی فصل میں خاد پھینکتے ہیں یا ہم کسی سالن میں نمک گراتے ہیں تو اس کو ڈسپرس کرنا کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ ڈسپرسڈ ہوتی ہیں اور کیمیکلی بعض دفعہ اٹیچ نہیں ہوتی تو یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں ان منرلز کی کول کے ساتھ اٹیچمنٹ میں یا وہ کیمیکلی ہوں گی یا کولائیڈلی ہوں گی کولائیڈلی میں جو ہے وہ صرف ڈسپرسڈ ہوں گی یعنی اس کے اندر اس کے ذرات موجود ہوں گی اور کیمیکلی جب ہوں گی تو ان کے آپس میں بانڈنگ ہوئی ہوئی ہوگی اور اس طرح یہ منرل میٹر کول کے ساتھ ملتی ہیں انہیرنٹ منرل میٹرز اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کول کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہاں سے یہ آتے ہیں تو یہ جو انہیرنٹ منرل میٹرز ہیں یہ اصل میں مشتمل ہوتے ہیں اورگینک کونسٹیونٹس بے اورگینک کونسٹیونٹس کا مطلب ہے کہ یہ کاربن اور ہیٹروجن پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پلانٹس جو کہ کول کے لیے کام کرتے ہیں یا جن سے کول ڈرائیو کیا جاتا ہے یہ جو انہیرنٹ منرلز ہیں یہ ان پلانٹس کے ٹیشوز بناتے ہیں اور اس وجہ سے یہ پھر اسی کول کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور انہی کو انہیرنٹ منرلز کہا جاتا ہے ایکسٹرینیس منرل میٹرز اور یہ کیسے اس کول میں شامل ہوتے ہیں یہ اصل میں جو زخائر ہوتے ہیں کول کے ان سے آؤٹسائیڈ یعنی ان سے باہر جو پلانٹس ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر ڈیکے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ شامل ہو جاتے ہیں اور ان ایکسٹرینیس منرل میں شامل ہوتے ہیں کلسائیڈ ڈولومائٹ اور کولو نائٹ اور یہ اس ان کول کے زخائر سے باہر جو پلانٹس کول کے لیے ڈیکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کول میں شامل ہوتے ہیں تو کس طرح شامل ہوتے ہیں ان کی کچھ صورتیں ہیں اور پہلی ہے کہ یہ کیمیکلی یا کولائیڈل کمبینیشن کرتے ہیں کول کے ساتھ یا پھر یہ جس طرح پاودر ہوتا ہے فائن پارٹیکلز کی صورت میں اس کول کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں اور یا پھر یہ مڈ سٹون شیل اور سیلٹ سٹون یا سینڈ سٹون کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور ان تمام کو ایکسٹرینیس منرلز میٹر کہا جاتا ہے کیمیسٹری آف منرل میٹر ابھی تک آپ نے یہ دیکھا کہ منرل میٹر کیسے کول میں شامل ہوتی ہیں اور اب ہم ان کی کیمیسٹری کو دیکھیں گے کیمیسٹری کا مطلب ہے کہ یہ منرل میٹر کون کون سی چیزوں سے مل کے بنتی ہیں تو ان میں سب سے پہلے ہے الیمینو سلیکیٹ یہ ایک طرح کی کلے ہے دوسرا ہے کاربونیٹس پھر ہے سلفائیڈز اس کے بعد سلیکا یا کوائٹرز اس کے بعد کلےز شامل ہوتی ہیں جن میں کولینائٹ ایلائٹ وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ پائی رائٹ سلفائیڈ منرل ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ سلفیٹس بھی ہوتے ہیں اور سمال اماؤنٹ میں الیمینٹل سلفر موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کاربونیٹ منرلز بھی پائی جاتی ہیں جن میں شامل ہیں کیلسائٹ سیڈرائٹ ڈولومائٹ اور انکرائٹ وغیرہ ابھی آپ نے منرل میٹرز کی کیمسٹری کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کے اندر مختلف قسم کے منرلز شامل ہیں تو جب کول برن ہوتا ہے تو اس کے بعد ان منرلز کا کیا ہوتا ہے تو جب کول برن ہوتا ہے تو اس میں جو ہائیڈریٹڈ منرلز ہوتے ہیں ان کی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور ان کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے ویپرز کی صورت میں جبکہ جو سلفائیڈز سلفیٹ اور کاربونیٹس ہوتے ہیں یہ بھی ڈیکمپوز ہوتے ہیں یا آکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے اور آپ نے بھی ابزرب کیا ہوگا کہ جو کمبسچن پروڈکٹ ایش ہے یعنی جو راک ہے اس کا ویٹ اور اس کے مقابلے میں کول کا ویٹ ان میں کافی فرق ہوتا ہے تو ویٹ جو ایش کا ہے اس کے لوز ہونے کی ریزن یہ دو ہیں ایک ڈیکمپوزیشن یا آکسیڈائزنگ اور دوسرا ہائیڈریشن کا پروسس ہاؤ ٹو ریموو منرل میٹرز منرل میٹرز کو کول سے سپریٹ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کونسی منرل میٹر کی ٹائپ کو سپریٹ کرنا آسان ہے کونسی کو مشکل ہے تو جو ایکسٹرینیس منرلز میٹر ہیں کیونکہ یہ فائن سٹیٹ میں پاودر کی شکل میں اس اورگینک ماس یعنی کول کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ریموو کرنے کی لیے کافی ڈیفکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کم از کم یہ میکینیکل میٹرز سے ریموو نہیں ہوتے اس لیے انہیرنٹ منرلز کو میکینیکل میٹرز سے ریموو کرنا مشکل ہے آسان کام نہیں ہے اور اس سے ریموو نہیں ہوتے ڈراب ایکس آف منرل میٹرز منرل میٹرز جو ہیں وہ کمبسچن کے پروسس کے لیے نقصان دے ہیں تو ان کو ریموو کیا جاتا ہے تو ان کے ڈراب ایکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو کیوں ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ان منرل میٹرز میں سے خاص طور پہ جو ایکسٹینیس موو نہ کیا جائے تو تب تک ان کو استعمال نہیں کیا جاتا ایسے کول کو استعمال نہیں کیا جاتا تو ان کے ہارم فل ایفیکٹس میں کیا چیزیں شامل ہیں اگر یہ منرل میٹر زیادہ ہو جائیں تو یہ برننگ پروبلمز پیدا کرتے ہیں ان پروبلم میں کروین شامل ہے ڈیپوزیشن شامل ہے سلیگنگ شامل ہے اور فاولنگ وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ نمبر ٹو ہے کہ یہ جو منرل میٹر ہیں اگر یہ اماؤنٹ میں زیادہ ہو جائیں ایش پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کو اس یعنی ایکپمنٹ سے اس فرنس سے ریموو کرنا ایکسپنسیو ہو جاتا ہے اور تھرڈ یہ ہے کہ ان ہائی منرل میٹر کی وجہ سے ہیٹنگ ویلیو کم ہو جاتی ہے فورت ایچ جی یعنی مرکری اور پی بی یعنی لیڈ جیسے اس میں میٹلز شامل ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لئے ہارم فل ہیں ایک پلوشن کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جب پائرائٹ کو ائر کے اندر ایکسپوز کیا جاتا ہے اس کی اکسیڈیشن کی جاتی ہے آف آئرن سلفیٹ اکر الانگ وید پروڈکشن آف ہائٹروجن تو سلفیٹ اور ہائٹروجن پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش میں جو انوائرمنٹ ہے وہ اس لکھ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری صحت کے لئے نقصاندے ہیں سکسٹ یہ کہ منرل میٹر جو ہیں یہ ان کے اندر بعض وقت یورینیم یا ڈینجرس جو منرلز ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہیلتھ اور انوائرمنٹ کے لئے نقصاندے ہیں سیونتھ یہ کہ یہ جو منرل میٹر ہیں یہ کلنکر فارمیشن کو انکریز کر دیتے ہیں اور یہ بھی جو ہیں یہ چیز ہمارے لئے الاؤیبل نہیں سمجھی جاتی کلاسیفیکیشن آف منرل میٹرز ان کول اور جنیٹیکلی یہ تین طرح کی فارمز پر مشتمل ہوتے ہیں ایک کو ہم ڈیٹریل کہتے ہیں دوسرے کو سن جنیٹیک کہتے ہیں اور تیسری کو اپی جنیٹیک کہتے ہیں ڈی میرٹس آف کول ایش اگر کول کے اندر ایش کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی جو کہ انڈیزائرابل ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ڈی میرٹس ہوں گے ان میں پہلا ہے is harder and stronger یعنی جو کول ہائی ایش کونٹنٹ کے ساتھ ہوگا وہ harder اور stronger ہوگا اور اس کول کی glorific value کم ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ سلیگ پیدا کرے گا بلاسٹ فرنس کے اندر موسیقی موسیقی